موسیقی بہت نزدیک آتے جا رہے ہو بچھڑنے کا ارادہ کر لیا گیا آئیے حضرات آپی کے علاقے کے ایک شاعر امیر سمر منگلوری صاحب ان سے میں گزارش کروں گا زہمت کلام دوں گا حضرات ان چار مصروں کے ساتھ کہ اگر تم ہو اگر تم ہو تو گھبرانے کی کوئی بات تھوڑی ہے اگر تم ہو تو گھبرانے کی کوئی بات تھوڑی ہے ذراسی بونڈا باندی ہے بہت برسات تھوڑی ہے اگر تم ہو تو گھبرانے کی کوئی بات تھوڑی ہے ذراسی بونڈا باندی ہے بہت برسات تھوڑی ہے اور یہ رائے عشق ہے اس میں قدم ایسے ہی اٹھتے ہیں یہ راہِ عشق ہے اس میں قدم ایسے ہی اٹھتے ہیں محبت سوچنے والوں کی بس کی بات دھوڑی ہے آئیے حضرات زور دارت آلیوں کے ساتھ استقبال کیجئے محترم جناب عمیر مہر سمر مینگلوری صاحب تھا اسلام علیکم صدر محترم کی اجازت چاہتا ہوں یہاں پر تصریف فرما میرے رفیق افروز ڈانڈوی صاحب اور راو صاحب بدر صاحب تمام لوگوں کی دعائیں چاہوں گا مجیب سکروڈوی صاحب جگردانوی صاحب یہاں سے اپنی بات سنو کر رہا ہوں توجہ جی عطا کریں اصل میں جو ہمارے گھر محلوں میں ہوتا ہے اس کو شائری بنانے کی کوشش کی ہے اگر میں نے سچ کہا ہو تو میں آپ لوگوں کی دعائیں چاہوں گا یہ مجبوری تھی بس تجھ کو کسی قابل بنانا تھا یہ مجبوری تھی بس تجھ کو کسی قابل بنانا تھا تیرے خاطر لہوز کا بکا ہے کتنے سستے میں یہ کہتا ہے تیرے والد کا یہ ٹوٹا ہوا چشمہ کتاب فیق دے ساری لگا دے آگ بستے میں اور بہت خوب بھئی بہت خوب بھئی پڑھانے کے لیے تجھ کو وہ برتن بیچ آئی ہے پڑھانے کے لیے تجھ کو وہ برتن بیچ آئی ہے اور تھما کر تیرے ہاتھوں میں بہت خوش ہو رہی ہے جو یہ پیسے یوں نہیں آئے وہ کنگن بیچ آئی ہے یہ پیسے یوں نہیں آئے وہ کنگن بیچ آئی ہے ارے بھئی ماں سے محبت کرنے والے جو حضرات ہیں دوبارہ سے جناب کلیم سلیم عمر صاحب کا استقبال کی یہ تعلیوں کے ساتھ میں دوبارہ سنا دیں بھئی عمر صاحب دوبارہ آتا کریں مکرر بھئی کرتا ہوں تیرے آگے بتانے سے جو گھر کی بات ڈڑتی ہے پڑھانے کے لیے تجھ کو وہ برطن بیچ آئی ہے پڑھانے کے لیے تجھ کو وہ برطن بیچ آئی ہے اور تھما کر تیرے ہاتھوں میں بہت خوش ہو رہی ہے جو یہ پیسے یوں نہیں آئے وہ کنگن بیچ آئی ہے چار مصرے ہیں بھی بطور خاص جی عطا کریں ڈائی سے توجہ شاؤں گا سنجیدگی کے ساتھ آپ سننے جب تک نہ ہوں کہ بلند پرچمیں ایمان کر کے آیا ہوں بلند پرچمیں ایمان کر کے آیا ہوں ستم گروہ کو پریشان کر کے آیا ہوں ستم گروہ کو پریشان کر کے آیا ہوں جلا کے خود کو شہر میں بجھے چراغوں کے میں روشنی پہ ایک احسان کر کے آیا ہوں دوستو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مدرسوں میں دہستگردی کی تعلیم دی جاتی ہے میں چار مصروں میں حقیقت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پہنچائیے گا آپ میرے شہر کو ہندوستان کے کونے کونے تک کہ مدرسوں میں کیا پڑھا جاتا ہے میں بتا رہا ہوں چار مصروں وفا انسانیت اور پیار کا پیغام پڑھتے ہیں وفا انسانیت اور پیار کا پیغام پڑھتے ہیں بڑے ہی شوق سے بچے یہاں قرآن پڑھتے ہیں وطن پر جا لٹانے کا سبق ہر روز ہوتا ہے مدرسوں میں وضوح کر کے یہ ہندوستان پڑتے ہیں دوستو کچھ پھرکا پر اس طاقتیں نفرتیں باٹھ کر اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں شاعر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سچ بیان کرے حق بیان کرے میں چار مصروں میں اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں آپ کی آواز بن کر بولنے کا کام کر رہا ہوں کہ شہر قصبے محلے اور گاؤں جیت جائے گا شہر قصبے محلے اور گاؤں جیت جائے گا شہر قصبے محلے اور گاؤں جیت جائے گا دوا سے کچھ نہیں ہوگا یہ گاؤں جیت جائے گا یوں ہی گونگوں کی طرح سب تماشا دیکھتے رہنا وہ نفرت بات کر پھر سے چناؤں جیت جائے گا دوا سے کچھ نہیں ہوگا یہ گاؤں جیت جائے گا یوں ہی گونگوں کی طرح سب تماشا دیکھتے رہنا وہ نفرت بات کر پھر سے چناؤں جیت جائے گا کہ دلوں پر راز کرنے کا ہنر تم کو بتا دیں گے دوستو مجھے لگنا رہا ہے کہ آپ سن رہے ہیں دلوں پر راز کرنے کا ہنر تم کو بتا دیں گے ہمارے گاؤں آ جانا تمہیں چاہ سکھا دیں گے ہمارے گاؤں آ جانا تمہیں چاہ سکھا دیں گے اور دھرم کی آڑ میں اپنی سیاست کر رہے ہیں جو ہمارے ملک کو خندق میں وہ رہبر گرا دیں گے ہمارے ملک کو خندق میں وہ رہبر گرا دیں گے دوستو وقت کم ہے اور تمام شورہ کو اپنا کلام بھی پڑھنا ہے نوجوان دوست بھی ہاں پر موجود ہیں ان کے لئے بھی کچھ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن آپ لوگ میرا ساتھ دے تو میں پڑھ سکھوں ہوں جی عطا کریں زوردار تعلیو سے استقبال کیجئے امیر سمر منگلوری صاحب امروز بھئی بے وجہ مسکرا رہی ہوگی بے وجہ مسکرا رہی ہوگی اپنا کمرہ سجا رہی ہوگی اپنا کمرہ سجا رہی ہوگی اور میرے آلے کی تلعہ سن کر خود کو دلحل بنا رہی ہوگی خود کو دلحل بنا رہی ہوگی آئیے ترنم سے زندہ وار ترنم سے چار میسٹر ملاحظہ کریں روح پے زلفے گیرا کے بیٹھی ہے دوستو آپ کے مطلب کی شائری ہو رہی ہے تھوڑا توجہ دیں اور شائر کا حوصلہ بڑھا ہے تعلیوں کے ساتھ دوبارہ سے استقبال کریں پڑھیں بے اتاں کریں بے اتاں جانتا ہوں کہ میرے خاتر ہی تو یہ کاجل لگا کے بیٹھی ہے تو یہ کاجل لگا کے بیٹھی ہے شکریہ دوستو آئیے چار میسٹریں بھی ملاحظہ کریں آپ کی محبت سامنے جب تمہارے آؤں گا سامنے جب تمہارے آؤں گا اپنے آسوں چھپاؤ گی کیسے ساتھ گزری ہے چاند نیراتے تم مجھے بھول پاؤ گی کیسے تم مجھے بھول پاؤ گی کیسے تم مجھے بھول پاؤ گی کیسے اور آخر کے چار میسٹریں پڑھ گا اجازت افروز بھائی کی آس کا مجھے چاہتا ہوں مجھے بھائی جی اتا کریں بلا سبب نہیں بدلا مزاج یہ رت کا بلا سبب نہیں بلا سبب نہیں بدلا مزاج یہ رت کا ضرور اپنے وہ تیور بدل رہی ہوگی یہ کیسی روشنی یہ کیسی روشنی یہ کیسی روشنی پھیلی ہے اس گھنی شب میں یہ کیسی روشنی پھیلی ہے اس گھنی شب میں مجھے یہ شک ہے وہ زیور بدل رہی ہوگی زندہ بار زندہ بار زندہ بار